پچھلے آٹھ ماہ سے اسرائیل کی حکومت جو غزہ میں بربریت اور بدترین وحشیانہ ظلم کر رہی ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اب تک تقریباً چھتیس ہزار فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں جن میں ہزاروں بچے بچیاں شامل ہیں اسی طریقے سے ماں کے لخت جگر کو چھین لیا گیا نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور ماں باپ کو شہید کیا گیا آج آٹھ ماہ بعد بھی اسرائیل کی جو خون بھانے کی پیاس ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور غزہ کے ساتھ اب رفع میں بدترین حملے شروع ہو چکے ہیں اور بچوں سمیت بزرگوں ماں اور بہنوں کو دن رات شہید کیا جا رہا ہے ہزاروں گھر مسمار کر دیے گئے ہیں اور ستم ذریفی یہ ہے کہ جو عالمی عدالت ہے ان کے فیصلے کو پامال کیا جا رہا ہے اور اقوام مسددہ کی قراردادوں کو پامال کیا جا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ابھی تک اسرائیل کو اس بدترین زیادتی اور ظلم سے باز نہیں رکھ سکی اور آج وہاں پہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کو اس دلخراج منظر کو دیکھتی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا تھا میں بہت مشکور ہوں عالم اسلام کا کہ جو اسرائیل کے ظلم و ستم کیو پر برپور اوائیسی میں آواز اٹھا رہے ہیں اور اقوام مسددہ میں سیکیورٹی کانسل میں آواز اٹھا رہے ہیں خلیجی ممالک میں سعودی عرب کے کران پرنس وہ اس میں لیڈ لے رہے ہیں اس کے ساتھ یو اے ای کتر کوئیت اور دوسرے ممالک شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں ان یورپی ممالک کا جن میں سپین نوروے اور آئرلنڈ شامل ہیں جنہوں نے اس بدترین بربریت اور ظلم اور زیادتی کے بعد فلسطین کی آزاد حکومت کے قیام کی بھرپور تائید کی ہے جو کہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کے این مطابق ہے میں نے نوروے کے وزیراعظم اور آئرلنڈ کے وزیراعظم کو خود ٹیلی فون کر کے ان کو مبارک بات دی اور اپنی طرف سے اپنی حکومت کی طرف سے اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بلاخر انہوں نے نہتے فلسطینی عوام کی حمایت میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطین کی ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے مجھے یقین واسق ہے کہ اس سے دوسرے ممالک کو بھی اب حوصلہ ملے گا اور وہ بھی ان تین یورپی ممالک کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہوئے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے اور کابشے میں کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بہ دعا ہے کہ غزہ میں اور رفع میں جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو اور فلسطینی عوام جو کہ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں زندگی ان کو اوپر تنگ ہو چکی ہے ہم سب اللہ تعالیٰ سے بڑی آجی سے ہم اس کے حضور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو اپنی گھروں میں دوبارہ آباد کرے اور فلسطینی ریاست کا قیام جلد سے جلد مارز وجود میں آئے ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر فلسطینی عوام کے حقوق کی اور کشمیری عوام کے حقوق کے لیے برپور آواز اٹھاتا ہوں اور پاکستانی عوام کے دلوں کی جو امنگے ہیں ان کی سوچوں کی اکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دونوں مظلوم عوام کو ان کے حقوق دلمانے میں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنا برپور وہ اپنا رول ادا کریں اور کردار ادا کریں پاکستان پاہندہ بارد